موسیقی 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 پرشانی آ رہی ہے آپ تصویریں ہی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کرنال کے بس چینڈ کے بیک سیڈ پر موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلاؤں کے لیے ہو دوسری طرف دیویانگوں کے لیے ہیں کس طرح سے سبھی ٹوائلٹ جو ہے بند پڑے ہیں خستہ حالت میں ہے اور تقریباً ٹوائلٹ جو ہے بند پڑے ہیں تو آخر کار سوال کہیں نہ کہیں جیلا پرشاسن سے اور نگر نگم سے ضرور ہے کہ لاکھوں ارپیہ خرچ کر دیا اور خوب وہاں ہی لوٹی جی کہ سمارٹ سٹی کرنال کو بنایا جائے گا جو سی ایم سٹی بھی ہے اور جگہ جگہ عام لوگوں کی سوویدہوں کے لیے ٹوائلٹ بنایا جائیں گے لیکن آپ نے سچا ہی دیکھی کہ کس طرح سے کرنال کا حال ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں سر آپ بتائیں کرنال شہر میں جگہ جگہ ٹوائلٹ بنائے گئے تھے وہ سبھی ٹوائلٹ بند پڑے ہیں دنیا کے لیے تو بنا ہوا ہے لیکن کسٹمر تو جا نہیں پاتا اوپن میں کرنا پڑتا ہے اور اچھا نہیں لگتا کرنا ہوا سفائی تو خراب ہی اور یہ سوشتہ بھی آن چل رہا ہے لیکن دیکھو سفائی کہا جا رہی ہے آپ دیکھو تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو کے اندر سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سوشتہ کا سندیج دیا جائے کھولے میں پشاپ اور دوسری جگہ پر نہ جایا جائے تو لیکن آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کھولے میں لوگ ٹوائلٹ کرنے پر اپنے آپ میں مجبور ہوں گے کیونکہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے تقریباً سبھی جو ٹوائلٹس ہیں ای ٹوائلٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کرنال کے تمام لوگوں سے چاہیں گے کہ کرنال ویکنگ نیوز کی ایسپیشل ریپورٹ تو ہے آپ جادہ سے زیادہ شیئر کریں جادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کئی نہ کہیں تک مکھے منتری تک ان کے ویدھان سبا چہتر کرنال کی سچائی جرور جانی چاہیے کہ آخر کار نگر نگم کے آپ کے ادھکاری اور جلہ پرشاسن کے ادھکاری کتنے زیادہ سچیت ہے اور سبھی کے سبھی ٹوائلٹس جو ہیں پچھلے کئی مہینوں سے بند ہیں خستہ حالت میں ہیں آخر کار اس طرف کب کوئی دھیان دے گا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کمیل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال موسیقی 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 تو سرکار بیسے تو کہہ رہے ہیں کھلے میں شوچ نہیں کرنا لیکن وہ بند کر کے رکھا ہے اور یہ کھلے دکن بھی رکھا ہوا ہے یہ تو سفائی کیا ہے تو یہ توٹا ہوا ہے توٹا ہوا ہے توٹا ہوا ہے توٹا ہوا ہے اس لئے چھوڑ دیا مطلب آپ بے ترتیب رکھا ہے ایسے گر بھی سکتا ہے بندر تو آپ مارکیٹ والے ملکے کبھی گئے نہیں ہیں نہیں کہا کمیٹی آنا تو سر ڈیڈی اتھے ہیں یہاں پہ اچھا ڈیڈی ویڈیڈ پول تو آپ کمیٹی آلے کرتے نہیں ہیں وہ کھولتے نہیں ہیں یہ جوڈا نہیں مطلب ہے سارا سوڈا سیئے سر پانی کیوں مطلب ہے منا رہے سے چا مطلب ہوگیا منا رہے سے چا مطلب ہوگیا منا رہے ہیں پیسے پر پاہ دے گئیں ایک دل بھی یوں جنگ ہوئی یہ ای ٹوالیٹ ہے یہ ٹوالیٹ کو سا ہے ای ٹوالیٹ والا جو آج کل آدھونک بنایا ہو وہ آئی ہے یہ نہیں یہ سوڈا ہے یہ ٹوالیٹ ایک میجر سمسیہ کچھ مہینوں سے وہ نوٹس دینے کو آدھونک باہت جو بھی ساتھا لیکن بند کی گھر بھائی تو اس پر اثر کیا جہاں تک شہر میں ای ٹوالیٹ کی سمسیہ آیا یہ ہمارے سنگیان میں آئی ہے کچھ ای ٹوالیٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے نگر نگم کے کرمچاریوں اور عدکاریوں کو سوچت کر دیا ہے نگر نگم سے انرود کیا ہے کہ ان کو جلدی سخت کار بھائی سکتا ہے موسیقی 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 ایک ویواریک وشہ ہے اور جب تک یہ ہمارے ویوار میں نہیں آئے گا تب تک چنوتیاں ہم سب کے سامنے یوں ہی کھڑی رہیں گی اس کو ہمیں اپنے ویوار میں لانا ہی پڑے گا یہ ہماری مجبوری بن چکا ہے اور جہاں تک پرشاشن کی بات ہے ادھکاریوں کی بات ہے آپ نے پہلے بھی یہ وشہ میرے سنگیان میں ڈالا تھا تب بھی میں نے ادھکاریوں سے بات کی تھی تب ان کا جواب تھا کہ ای ٹوائلٹس کے جو کونٹریکٹر ہیں جس ایجنسی کو کونٹیکٹ کیا تھا ان کو نوٹس بھیجائے تو ابھی آپ نے پھر میرے سنگیان میں ڈالا ہے میں ان سے بات کر کے ادھکاریوں سے نگر نگم کمیشنر کرنال سے اور آپ کو بتا پاؤں گا کیا انہوں نے ایکشن لیا اور کیا کاروائی ہوئی اور یدی نہیں ہوئی تو یہ میرا آدیش اور نردیش ہے مانے مکھیا منتری جی چاہتے ہیں کہ پردیش میں اس وشہ کے ساتھ ادھکاری کہیں کوئی سمجھوتا نہ کریں کیونکہ یہ وشہ سیدھا سیدھا دیش کی پردیش کی جنتہ سے اور ان کے سواستے سے جڑا ہوا وشہ ہے تو ادھکاریوں سے مانے مکھیا منتری جی کے اور سے میرا سکت نردیش ہے کہ وہ اس پرکار کے وشہ میں لاپروائی نہ کریں اس پرکار کی جو بھی کوئی کمپنی ہیں کانٹریکٹرز ہیں ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کریں تاکہ لوگوں کو کسی پرکار کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے